زندگی کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر چونتیس عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتَاكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَزُلُومٌ كَفَار اور اس نے تمہیں وہ تمام چیزیں دے دیں جو تمہیں مطلوب تھیں اور اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنی چاہو تو اتنی ہیں کہ کبھی شمار نہیں کر سکو گے بلا شبہ انسان بڑا ہی نائنصاف بڑا ہی ناشکرہ ہے اس کی تفسیر ملاحظہ کیجئے انسانی طبیعت کی عالمگیر کمزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں ہو جاتا اس کی قدر و قیمت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا سرد ملکوں کے باشندوں سے پوچھو جہاں سال کا بڑا حصہ عبر و عالود گزرتا ہے کیا سورج کی کرنوں سے بڑھ کر بھی زندگی کی کوئی مسررت ہو سکتی ہے ایک بیمار سے پوچھو جو نقل و حرکت سے محروم بستر مرض پر پڑا ہے وہ بتائے گا کہ آسمان کی صاف اور نیلگو فضا کا ایک نظارہ راحت و سکون کی کتنی بڑی دولت ہے ایک اندھا جو پیدائشی اندھا نہ تھا تمہیں بتا سکتا ہے کہ سورج کی روشنی اور باغ و چمن کی بہار دیکھے بغیر زندگی بسر کرنا کیسی ناقابل برداشت مصیبت ہے تم بسا عقاد زندگی کی مصنوعی آسائشوں کے لیے ترستے ہو اور خیال کرتے ہو کہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت چاندی سونے کا ڈھیر اور جاہ و حشم کی نمائش ہے لیکن تم بھول جاتے ہو کہ زندگی کی حقیقی مسررتوں کا جو خدر و سامان فطرت نے ہر مخلوق کے لیے پیدا کر رکھا ہے اس سے بڑھ کر دنیا کی دولت و حشمت کون سا سامان نشات مہیا کر سکتی ہے اور اگر ایک انسان کو وہ سب کچھ میسر ہو تو پھر اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے جس دنیا میں سورج ہر روز چمکتا ہو جس دنیا میں صبح ہر روز مسکرات تھی اور شام ہر روز پردہ شب میں چھپ جاتی ہو جس کی راتیں آسمان کے قندیلوں سے مزین اور جس کی چاندنی حسن افروزیوں سے جہاں تاب رہتی ہو جس کی بہار سبز و گل سے لدی ہوئی ہو اور جس کی فصلیں لہلہاتے ہوئے کھیتوں سے گرابار ہوں جس دنیا میں روشنی اپنی چمک رنگ اپنی بوقلمونی خوشبو اپنی اتربیزی اور موسیقی اپنا نغمہ و آہنگ رکھتی ہو کیا اس دنیا کا کوئی باشندہ آسائش حیات سے محروم اور نعمت معیشت سے مفلس ہو سکتا ہے کیا کسی آنکھ کے لیے جو دیکھ سکتی ہو اور کسی دماغ کے لیے جو محسوس کر سکتا ہو ایک ایسی دنیا میں نامرادی و بدبختی کا گلہ جائز ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ